اٹمٹ او مرڈر دیٹرمنیشن کے ساتھ آئے ہیں قتل کرنا چاہتے ہیں نبی کو میں کیا بچوں گا ایسے خوش روبا دماغ اڑا دینے والا ماہور اس میں چین سے سو گئے آپ کے گھر میں رات کے بارہ بجے چار پولیس والے نوکنگ کر رہے ہیں پورے خاندان کی نید اڑ جائی ہے چار پولیس والے لاہور میں دیلی میں ہمارے گھر پہ آ جائے کہا سارے فیملی گری رول جائی دی یہ دو بجے رات میں چالیس مائیڈر فورٹی کلر آن دی دور چین سے سو گئے ارے بے چین تو یہی بات تکتی کہ ہی مرنا جاؤں چین کو چھیننے والا یہی تو خیال ہوتا ہے کہ کہیں نہ ختم نہ ہو جاؤں لیکن میرے نبی نے کہا شبا اٹھنا امانتیں باگنا حلمتی نے آنا میرے نبی نے علی کی زندگی کی زمانت لے دی جمعہ دے رہا ہوں خدا کرے دل میں اسے رکھ لو کہ جس کی گارنٹی نبی لیتا ہے جس کی گارنٹی نبی لیتا ہے وہ علی ہوتا ہے علی جس کی گارنٹی علی لیتے ہیں وہ ولی ہوتا ہے ولی جارہ تکبیر جارہ رسال جارہ تحقیم جارہ حیدی جور غازی ملے جور غازی ملے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئیے کنکری اٹھایا نبی سمجھ رہے ہیں کہ آئے ہیں ٹیکنگ اس ٹھونس آئیم ٹیکنگ اس ٹھونس نبی سمجھ رہے ہیں اللہ پھیک دیا دروازہ کھولا کنکری پھیک دیا یہ میں کوئی ہسٹی نہیں میں اندر رہا ہوں قرآن کی آیت ہے پھیک دیا اور پھر کیا ہوا نبی کریم بیچ میں سے نکل گئے بیس ہی دھر کھڑے ہیں بیس ہی دھر کھڑے ہیں چالیس کافر قتل کے ارادے سے مرڈر کے ارادے سے کھڑے ہیں بیچ میں سے رسول چلے گئے کنکری جس کو جس کو لگی وہ دیکھ ہی نہیں پائے جاک کے ہے کافر دیکھ نہیں پائے آنکھیں موجود روشنی موجود بینائی موجود زندہ لبی موجود سامنے سے نبی چلے گئے انہوں نے دے گئے نہیں حضرت کی حقیقت یہ کہ نبی گئے انہوں نے دے گئے نہیں آج بھی ان کو شکایت ہے یہ کیا واقع ہے کہ میلاد میں سرکار محرِ علی کو دکھائی دے کاتا گنج بخش کو دکھائی دے زکریہ ملکانی کو دکھائی دے غریب نواز کو دکھائی دے خدب الانتاب کو دکھائی دے گنج شکر کو دکھائی دے محبوبِ الٰہی کو دکھائی دے مغدومِ قریر کو دکھائی دے چراغِ تحریری کو دکھائی دے مغدومِ سرنانی کو دکھائی دے عاشقانِ رسول کو دکھائی دے ہم تو نہیں دیکھتے نہ ملان میں آتے ہوئے دیکھتے نہ جاتے ہوئے دیکھتے میں سمجھ گیا کنکری کا اثر جاری ہے ماشاءاللہ پھیتا تھا نبی نے کنکری کو پھیتا تھا نبی نے اٹھایا تھا نبی نے ہاتھ ہے نبی کا پھیتنے والے ہیں نبی مجھے خدا کہتا ہے وَمَا رَمَئِتَ عِذَ رَمَئِتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا اے مغبود جو کنکری تم نے بھیگی ہے وہ تم نے نہیں بھیگی وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا بلکہ اللہ نے بھیگی ہے تو پھیتنا رسول اللہ کا اور قرآن کہے یہ پھیتنا ہے اللہ کا تو رسول کے پھیتنے کو خدا کا پھیتنا قرآن نے کہا دوسری آدم علیہ دہو مَا يُتِهُ الرَّسُولَة فَقَدْ عَتَاعُ اللَّهَ مَا يُتِهُ الرَّسُولَة جس نے عطاعت کی رسول تھی فَقَدْ عَتَاعُ اللَّهَ اس نے عطاعت کی اللہ تھی آمیلہ کے بیٹے کی عطاعت اس کی عطاعت ہو جائے جس کی کوئی معنہ ہو عبداللہ کے بیٹے کی عطاعت اس خوداتی ہو جو لم یلین ولم یولت یعنی اطاعت ہو رہی ہے رسول اللہ کی اور قرآن کہہ رہا ہے یہ اطاعت ہے اللہ کی من یتیو الرسول فخدتا اللہ جس میں رسول کی اطاعت کی اس میں ہے اللہ کی اب اس کو مختصر نمو سمجھو کہ جو موتیو الرسول ہے وہی موتیو اللہ من یتیو الرسول ہے یعنی جو موتیو الرسول ہو گیا فخدتا اللہ وہ موتیو اللہ ہو گیا تو مطیع الرسول کو قرآن نے مطیع اللہ کہا تو وہ جو چاہو جائے میں اس کو اب چیز نہیں کر سکتا مطیع الرسول کو قرآن نے مطیع اللہ کہا تو جس غایتِ قرب کی بنیاد پر جس غایتِ قرب کی بنیاد پر قرآن نے مطیع الرسول کو مطیع اللہ کہا ہے اسی غایتِ قرب کی بنیاد پر خلیفت الرسول کو قرآن خلیفت اللہ کہہ رہا ہے بلی جائے بلی خلیفہ اے زمین پر اپنا آؤ خلیفہ برانے والا خلیفہ برانے والا ایک طرف سے خلافت کا سمسیدہ چلا عیسیٰ مسیح سے ہوتا ہوا پیغمبر اسلام سے ہوتا ہوا صدیق اکبر پاروک کے اعظم اسمانے گئے خلافت کا سمسیدہ نورانی چلتا رہا علی نے ملتی علی نے حسن کو دیا امام حسن امام حسین امام زیر العبدی امام محمد باخر امام جفر سادی امام موسیٰ قاضی امام تاخی امام نقی غوث آزم غریب نواز سرکار نقصبان آقا سوہرور سمسیدہ نورانی چلتا رہا یہ خلافت کی مثال ہے جو علی کو ملی وہ خلافت ہے جو حسین کو ملی وہ خلافت ہے جو زیر العبدیم کو ملی خلافت ہے اللہ کی خلافت رسول اللہ کے وسینے سے علم تاہرین کو یہ خلافت ملتی رہی اولیاء کاملین کو یہ خلافت ملتی رہی ادھر ابلیس چکچا کےnae بیٹha تھا کبھی ابو جہل کو بھیجا کبھی ابو لہب کو بھیجا کبھی منکر سکات کو بھیجا کبھی باغی بنا کے بھیجا کبھی یجید کو خلافت دی کبھی مرون کو دے دیا ظالموں کو دیتا رہا اب یہ دو خلافت ہیں کل بھی لڑتی رہی آج بھی لڑ رہی ہیں علی والوں کے پاس عثمان والوں کے پاس شیخہ انکریبائیں ابو بکر صدیق اور پانو کے آزم والوں کے پاس خلافت ہے خلافت ہے حسین و حسن کے پاس خلافت ہے یزید جیسے لوگوں کے پاس خالی آفت ہے یہ ہماری لڑائی قیامت تک چلتی رہے گی خلافت کے نمائندے بھی آتے رہیں گے اور رب کا یہ اشاق ہے یہ آدم میرا خلیقہ اور انبیاء کے نبی الانبیاء کے یہ خلقہ راشدین ہے اسی لیے دیکھو سرکار نقصبند نے سلسلے روحانیہ کو جاری رکھنے کے لیے خلافت دی سرکار خاجہ غریب لواز نے سلسلے روحانیہ کو جاری رکھنے کے لیے خلافت دی کیونکہ وہ پہچان دے اللہ اپنا پیغام خلیفہ کے ذریعے پھیلا رہا ہے یہ علیاء کاملین اپنا پیغام اپنی خانداغوں سے اپنے خلقہ کے ذریعے پھیلا رہے ہیں واعطا وضابانا ان کے حملہ